بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوسروں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوسروں اگر آپ لوگ اپنا پاسپورٹ نیا بنوا رہے ہیں پاکستان میں ہیں آپ لوگ اور آپ لوگ پاسپورٹ آفیس میں جا کے وہاں سے آپ لوگ اپنا پاسپورٹ بنوا رہے ہیں یا پھر آپ لوگوں کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے اور وہ بھی آپ لوگ اپنا پاسپورٹ رینیو کروانا چاہ رہے ہیں پاکستانی جو آفیس ہے پاسپورٹ کی وہاں سے تو ان دونوں کی صورت میں آج کی اس ویڈے میں آپ لوگوں کو ایک ڈیٹیل جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لینے چاہیے آپ لوگوں کا ٹائم بھی یہاں پہ بچے گا اور آپ لوگوں کے یہاں پہ پیسے بھی کچھ جو ہیں وہ بچ جائیں گے میں اپنا خود کا ایکسپیرنس بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ معلومات جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو ویسے تو آپ لوگوں کو بتا دا چلوں کہ اگر آپ لوگوں کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے تو آپ لوگ آن لائن رینیو کیا کریں اس میں آپ لوگوں کا ٹائم بھی بچے گا لیکن میں آپ لوگوں کو یہاں پہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے سٹی میں ہی پاسپورٹ آفیس ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ وہاں سے پاسپورٹ بنا کیا ہیں ٹھیک ہے آن لائن میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے فنگر کا بھی ہو جاتا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتا دا چلوں کہ آن لائن میں اور جو آپ لوگ نارمل وہاں پہ بنانے جائیں گے پاسپورٹ آفیس میں تو ایک ہزار کا فرق ہوتا ہے ابھی ارجنٹ میں آپ لوگ پاسپورٹ ابھی بنائیں گے آن لائن تو آپ لوگوں کو آٹھ ہزار پانچ سو روپے فیس دینی پڑے گی اور اگر آپ لوگ پاسپورٹ آفیس سے جا کے بنائیں گے تو آپ لوگوں کو ساڑھے سات ہزار فیس دینی پڑے گی یعنی ایک ہزار سیوریسز کا یہ لے لیتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو بات معلوم ہونی چاہیے اگر آپ لوگوں کا پاسپورٹ آفیس یہاں پہ نزدیکی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ وہاں پہ چلے جائیں فنگر کی بھی مشکلات نہیں ہوگی اور آپ لوگوں کو وہاں پہ زیادہ ایکسٹرہ پیسے بھی نہیں دینے ہوں گے اور مین بات آج کی جو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جو چالان ہوتا ہے اس کا نیشنل بینک میں جو پی کرنا پڑتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں میں خود جو ہے پاسپورٹ آفیس گیا تھا تو وہاں پہ زیادہ جو لوگ تھے وہ آ رہے تھے کیونکہ وہ ان کو معلوم نہیں تھا ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے یا ان کو کوئی معلومت نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ لوگ جب بھی پاسپورٹ آفیس چلے جائیں تو آپ لوگ پہلے ہی چانلان کی فیس جو ہے وہ گھر بیٹھے پے کیا کریں آن لائن پے کریں گے تو آپ لوگوں کا وقت بچے گا آپ لوگوں کا پیسہ زیادہ بچے گا وہاں پہ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں سے ایک ہزار پندرہ سو رپے لے لیتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو فیس پے کر کے دیتے ہیں پھر ایک ہزار پندرہ سو رپے آپ لوگوں کو زیادہ لے لیتے ہیں یا پھر آپ لوگ پاسپورٹ آفیس سے جاتے ہیں دور نیشنل بینک میں تو وہ کن پاسپورٹ میں نزدیک ہوتی ہے لیکن کن پاسپورٹ آفیس سے زیادہ دور ہوتی ہے پھر آپ لوگوں کا ٹائم چلا جاتا ہے زیادہ لمبی لائنوں میں لگ لانا پڑتا ہے ٹوکن لینا پڑتا ہے بہت سارے چیزیں کرنی پڑتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ آن لائن فیس پے کر کے جائیں گے کیسے کر کے جائیں گے اور وہ کون سی رسید آپ لوگوں کو ساتھ ملے کے جانی ہوگی پھر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا کسی کو ایکسٹرہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی ایجنٹ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ رسیپٹ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ پے کی تھی یہ آن لائن میں نے جو پاسپورٹ یہ سوری رسید جو ہے وہ پے کی تھی آن لائن فیس پے کی تھی اس میں سے یہ رسید نکل کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ساڑھے ساتھ ہزار رپیہ فیس ہے لیکن میں جب آن لائن اپلائے کر رہا تھا تو آٹھ ہزار پان سو رپیہ یہ فیس بن رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ایک ہزار ایکسٹرہ کیوں دینا چاہیے اس لیے میں بولتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس پاسپورٹ آفیس نزدیک ہے تو وہاں پہ چلے جائیں فنگر کا بھی مسئلہ نہیں تھا ہے آن لائن میں بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہے حالانکہ میں نے بھی آن لائن کے لیے اپلائے کیا ہے ایک دو مرتبہ لیکن میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ یہاں پہ گیا تھا تو میرا ایکسپرینس اچھا رہا کیونکہ میں نے یہ کام جو ہے وہ آن لائن کیا تھا تو نہ کسی سے بات ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ساڑھے سات ہزار فیس ہے اور یہاں پہ پیڈ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پیڈ کا نشان ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ شتیس پیچز والا میں نے ارجنٹ میں بنایا تھا پانچ سال والا تو یہ میں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ والٹ اکاؤنٹ تھا میرا نیا پہ اس سے میں نے یہ فیس پی کی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ لوگ کوئی کے پاس جیس کش ہے یا ایزی پیس آئے وہاں سے بھی آپ لوگ فیس پی کریں گے کیسے کریں گے پہلے آپ لوگوں کو آسان پاسپورٹ فیس جو ہے وہ اپلیکیشن میں جانا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پاسپورٹ فیس آسان ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ انسٹال کر لینا ہے اور یہاں پہ اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے آپ لوگ اس کو اوپن کریں گے اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پاسپورٹ ای پیمٹ جو پہلا آپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دوسرے پیج میں آئیں گے اور یہاں پہ گیج اسٹارٹڈ پہ کلک کریں گے ایم آر پی یا ای پاسپورٹ چاہیے آپ لوگوں تو ایم آر پی کے ہم پہلے کلک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیو پاسپورٹ ہے آپ لوگوں کا پاسپورٹ میں ترمیم کوئی موڈیفیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر پاسپورٹ رینیو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ پاسپورٹ کی تجدید کر رہے ہیں یا اس میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ لوگوں کا یہاں پہ مسئلہ ہو وہ آپ لوگ یہاں پہ کریں گے تو یہاں پہ میں نیا پاسپورٹ پہ کلک کر رہا ہوں یہاں پھر پاسپورٹ میں تجدید یہ میں نے پاسپورٹ تجدید کے لیے کیا تھا لیکن سب کچھ سیم ہی ہوتا ہے فیزس کی اب یہاں پہ نارمل میں چاہیے ارجنٹ میں چاہیے تو یہاں پہ میں ارجنٹ پہ کلک کر لیتا ہوں نارمل میں مت بنائے شے سے پانچ سے شے مہینے لگ جاتے ہیں شہتیس پیچز والا اور یہاں پہ ایج اپلیکٹ پہ کلک کر لکھے اور پانچ سال والے پہ میں کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سات ہزار پانچ سو رپیہ فیس آ چکی ہے کنچنیو پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگ اپنا ریجنل پاسپورٹ آفیس جو ہے وہ کریں گے جو بھی آپ لوگوں کا پاسپورٹ آفیس ہو نزدیک ہو اللہ میں آپ لوگوں کو بلتا ہوں جو بھی آپ لوگوں کے نزدیک ہو وہ آپ لوگ یہاں سے چوز کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا یہاں پہ نام لکھ لینا ہے جو بھی نائی سی پہ نام ہو سیم وہی لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا نائی سی نمبر جو ہے وہ انٹر کر لینا ہے سی نائی سی نمبر اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ویری فائی سی نائی سی جو اوپر نمبر انٹر کیا ہے وہ ہی آپ لوگوں نے سیم انٹر کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ ای میل انٹر کر لینا ہے جو بھی آپ لوگوں کی ای میل ہو موبائل نمبر آپ لوگ یہاں پہ انٹر کریں گے اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ جنریٹ پی ایس ای ڈی پہ کلک کریں گے یہ ساری چیزیں دینے کے بعد یہاں پہ جنریٹ پی ایس ای ڈی پہ کلک کریں گے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایسے آزی طور پر میں کر کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ میں already fees pay کر چکا ہوں لیکن یہاں سے generate ہو کے آپ لوگ کیسے کریں گے وہ بھی آپ لوگوں کو میں طریقے کا بتا دیتا ہوں تو جیسے ہی آپ لوگ یہاں سے کریں گے یہ ساری چیزیں fill اس کے بعد generate PSIDP ہم click کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے ساری information fill کر دیا اس کے بعد generate PSIDP click کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ mark کر لینا ہے دونوں پہ terms and condition اس کے بعد generate PSIDP ہم click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو وہ ہماری PSID generate ہو کے آ چکی ہے تو یہاں پہ congratulations آ چکا ہے اور یہ PSID آپ لوگوں کو یہاں پہ copy کر لینا ہے یا copy کریں یا پھر آپ لوگ کسی paper پہ لکھ کے رسل دیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ آ چکی ہے copy کریں گے تو یہ PSID جو ہے وہ generate ہو کے آ جائے گی ٹھیک ہے آپ لوگ یہ PSID generate یاد کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کوئی بھی جو account ہے آپ لوگوں کے پاس وہ account open کریں گے میں نے نیا پیسے کی تھی تو میں نیا پیک open کر لیتا ہوں اگر جیس کے شئے آپ لوگوں کے پاس تو بھی وہاں سے کر سکتے ہیں اور easy پیسہ ہے تو وہاں سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں تو یہ جو میں نے PSID generate کی تھی تو اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ copy کرنا ہوگا تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے نیا اپلکیشن open کیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ builds پہ click کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ paid paid والا جو میں نے paid کیا تھا وہ یہاں پہ paid کا option آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ کیا کریں گے ایڈ ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈڈ 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 پاسپورٹ کا یہ آ چکا ہے بل والا ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی پی ایس ایڈی جنریٹ جو کی تھی وہ آپ لوگ انٹر کریں گے اس کے بعد نیسٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہو یہ پیڈ ہو گیا ہے کیونکہ یہ میں نے آلریڈی پیڈ کیا ہوا تھا اس طریقے سے آپ لوگ اپنا بل پہ کریں گے اور اس کی جو اس کا ابھی اسٹیٹس جو ہے نا وہ پیڈ ہے اب کیا کریں گے آپ لوگوں کو یہاں سے جو جب آپ لوگوں کا یہاں سے ہو جائے یہ ہر چیز ہو گئی تو آپ لوگ کیا کریں گے دوبارہ آپ لوگوں نے یہاں پہ پاسپورٹ آسان فیس میں آج جالینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس پہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ چیک اسٹیٹس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ چیک اسٹیٹس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی جو پی ایس ایڈی سے جنریٹ کر کے آپ لوگوں نے وہ بل پے کیا تھا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینی ہے پی ایس آئی ڈی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے پی ایس آئی ڈی وہ انٹر کر دی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں ایرو کے نشان پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ دکھتے ہو پیمنٹ اسٹیٹس پیڈ لکھا ہوا ہے تھینکیو ٹھیک ہے اب یہ کیا کریں گے اس کو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ لوگوں اپنی موبائل میں یہ تیر کا نشان لکھا رہا ہے ڈاؤنلوڈ کا اس پہ کلک کر لینا ہے میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے اس پہ کلک کروں گا تو یہ پی ڈی ای فائل میں ڈاؤنلوڈ ہو کے آ جائے گا اور یہاں پہ یہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس پہ سیو پہ کلک کریں گے تو یہ پیمنٹ جو ہے وہ سیو ہو کے آپ دیکھ سکتے ہو پیمنٹ ڈاکومنٹ اس سیوٹ سکسیس فولی ٹھیک ہے اب کیا ہوگا یہاں پہ جو میں نے آپ لوگوں کو اپنی یہ رسیکٹ دی تھی یہ اس طرح سے ڈاؤنلوڈ ہو کے آپ لوگوں کے گلری میں آ جائے گی پھر آپ لوگوں نے اس رسید کو پیرنٹ کر کے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے باقی کوئی بھی چیز لے کے نہیں جانی ہے آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم بچے گا پیسے بچ جائیں گے یہ آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھیں اور یہی کر کے دیکھیں اس طریقے سے نہ جائیں اور یہ یہی آپ لوگوں کا چالان ہے یہ چالان ریسیپٹ ہے یہ آپ لوگوں کو پھر پیرنٹ کر کے اپنے ساتھ لے کے جانا ہوگا تو ویڈیو زیادہ لمبا ہو گیا اس لئے معذرت چاہتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو انفارمیشن دینی تھی زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں کوئی بھی مشکلات ہو کوئی بھی کوشن ہو آپ لوگ پلیز کمنٹ میں ضرور پوشیے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک شیئر ضرور کریں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ